سوال گستاخ رسول کے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے جواب اس زمن میں میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عریح رحمت و رحمان کی خدمت میں کیے گئے سوال جواب کا خلاصہ عرض کرتا ہوں سوال ایب مقرر نے جلسے میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے معاذ اللہ اس تقبر کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان اکدس جنگ اوحد میں شہید ہو گیا تھا الجواب اس نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا یہ سریح کفر ہے اس کا ایمان جاتا رہا اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی اس نے جیسے مجمع میں یہ جملہ کہا اسی قسم کے مجمع میں توبہ کرے اور اسلام لائے اگر نئے سیرے سے اسلام نہ لائے تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام اس کے پاس بیٹھنا حرام اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام اسے حصل و کفن دینا حرام اس کے جنازے کی نماز حرام اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفر کرنا حرام اسے مرنے کے بعد کوئی سواب پہنچانا حرام بلکہ اس کے کفر پر متطلع ہو کر جو اسے مسلمان سمجھتا رہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے بلکہ اس کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اور جن لوگوں نے اس جملے کو سن کر پسند کیا تو وہ سب پسند کرنے والے بھی اس کی مثل کافر ہو گئے اور ان کی عورتیں بھی ان کے نکاح سے نکل گئیں فتاوہ رصویہ جلد چودہ صفحہ نمبر چار سو چھتیس چار سو اٹیس صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی